موسیقی جو ہیں شامل ہیں میں آپ سب لوگ انقلابی سلام پیش کرتا ہوں آپ سب لوگ اندکاری استقبال پیش کرتا ہوں جے بھیم پھول جوہار اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں آئوجکوں کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں اراریہ آؤں اور آپ کو سمبودت کر سکوں اراریہ سے میرا ایک بہت پرانا رشتہ ہے جب میں جہینیو میں پڑھتا تھا تو جو میرے ہوسٹل میں رومیٹ تھے وہ اراریہ صحیح تھے ان کے ذریعے اراریہ کے بارے میں میں نے بہت کچھ جانا زمین میں آپ لوگوں کے بیچ یہاں شامل ہوں اور اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ تسلیم الدین جی کے تسلیم الدین جی کے جہنتی پہ آج مجھے نیوتہ دیا ہے اور میں یہاں کے آئوجکوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے نیوتہ دیا کہ میں آؤں اور آپ کو سمبودت کروں آج جب ہم تسلیم الدین جی کو یاد کر رہے ہیں تو سب سے اچھی چیز یہی ہوگی کہ تسلیم الدین جی جن آدرشوں کے لیے جئے ان لڑائیوں پہ ہم اپنی بات رکھیں آج دیش میں جو استیتی ہے اس کے بارے میں اپنی بات رکھیں میں آپ تمام لوگوں کو نو ورش کی سبقابنائی بھی دینا چاہتا ہوں اور یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ نو ورش کی شروعات میں بیہار کی دھرتی سے کر رہا ہوں یہ سال بہت ہی مہتپون سال ہے اس سال میں چناؤں ہونے والے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب فاشس طاقتوں کی تابوت میں آخری کیل گھڑی جائے گی تو اس کی شروعات اس بیہار کی دھرتی سے ہوگی کیونکہ یہ کیونکہ اس بیہار کی دھرتی کا اتحاس ظلم اور انیاء کے خلاف لڑنے کا اتحاس ہے یہ بیہار کی دھرتی گوتم بدھ کی دھرتی ہے یہ بیہار کی دھرتی سمرات اشوک کی دھرتی ہے یہ وہ دھرتی ہے جہاں سے گاندی جی نے سمپارن ستیگرہ کی شروعات کری تھی یہ وہ دھرتی ہے جس نے جے پرکاش نرائن جیسے لیڈرز ہم کو دیئے ہیں اور یہ وہ بھی دھرتی ہے جب انیس سو اسی اور انیس سنبے کے دشک میں اڈوانی صاحب بھاچپا اور آر ایس ایس رت یاترہ دیش میں نکال رہے تھے جگہ جگہ دنگے پھیلا رہے تھے تو اس بیہار کی دھرتی نے اس رت کو روکا تھا اور یہ وہی دھرتی ہے یہ وہی دھرتی ہے جس نے دو ہزار پندرہ میں ان بھاچپائیوں کو ان آر ایس ایس کو کڑی شکست دی تھی اور میں امید کرتا ہوں میں آپ تمام لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آنے والے چناوں میں ایک بار پھر سے ان طاقتوں کو پھر سے شکست دی جائے گی اور ان طاقتوں کو بھی اپنی جگہ دکھائی جائے گی ان طاقتوں کو بھاچپائیوں کو آر ایس ایس کو ایک بار پھر دو ہزار پندرہ کی طرح پھر سے شکست دی جائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان طاقتوں کو بھی اپنی جگہ دکھائی جائے گی جنہوں نے 2015 کے جن آدیش کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ان طاقتوں کو بھی جگہ دکھائی جائے گی جنہوں جن آدیش کے ساتھ چھل کپٹ کیا ہے اور آج سرکار بھاچپا کے ساتھ بنا لی ہے میں پوری امید کرتا ہوں کہ آنے والے چناؤ 2019 میں ناتھو ران کی بھی ہار ہوگی اور چچا پلٹو ران کی بھی ہار ہوگی اور آپ تمام لوگ آپ تمام لوگ یہ شنشت کریں گے ساتھیوں ابھی دیش میں جو میچ موڈی جی نے دیش کے ساتھ کھیلا ہے اس کے سلو گوور شروع ہو گئے ہیں اب آخری سو دن بھی نہیں بچے ہیں اور اب ان لوگوں کی کوشش ہے کہ جو کام پچھلے سالے چار سال میں آرام آرام سے کیا جا رہا تھا وہ ان سو دنوں کے بھیتر بہت تیزی سے کیا جائے تو ان سلو گوور میں بیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے دو بلے بازوں کو اتارا ہے ایک بلے باز ہے ہمارے دیش کے پردان منتری مانینی شریہ نریندر موڈی جی اور دوسرے بلے باز ہے اتر پردیش کی مکہ منتری مانینی شریہ عجیس سنگ بیشت عرف بھونگی آدھت تینات جی ان دو بلے بازوں کو اتارا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے اب ہمارا وقت ہے ان دونوں بلے بازوں کو لگتا ہے وہ بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاں جہاں آج کل وہ جا کے بیٹنگ کر رہے ہیں ان جگہوں سے ہٹ وکٹ ہو کر آ جا رہے ہیں ابھی موڈی جی نے ایک بہت دھوندھار اپنے ریلیوں کا ایک پورا پروگرام بنا دیا ہے جگہ جگہ ان سو دنوں میں موڈی صاحب جائیں گے اور ریلیوں کو سمبودھت کریں گے پولیس کو آدیش دیا ہے کہ ریلی میں کوئی کالا کرتا پہن کے نہ آئے پولیس کو آدیش دیا ہے کوئی کالا روپٹہ لے کے نہ آئے یہاں تک کہ پولیس کو یہ بھی آدیش دیا ہے کہ کوئی کالا جرابے پہن کے نہ آئے کالے رنگ سے موڈی جی کو بہت ڈر لگتا ہے جنتا سے موڈی جی کو بہت ڈر لگتا ہے ان کو ڈر لگتا ہے کہیں جنتا آ کے یہ نہ پوچھ لے موڈی جی سے کہ کالے دھن کا کیا ہوا وہ پندرہ لاک کا کیا ہوا وہ کب ہمارے کھاتے میں آنے والا ہے تو ساتھیوں یہ جو سلوگ آور ہیں اور ابھی اس سلوگ آور میں دو ڈپارٹمنٹ ملے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ موڈی جی کو ملا ہے جملے بازی کا ڈپارٹمنٹ اور ایک ڈپارٹمنٹ یوگی جی کو ملا ہے نفرت پھیلانے کا ڈپارٹمنٹ انمات پھیلانے کا ڈپارٹمنٹ دیش کی گنگیا جمنا تہزیب کو خراب کرنے کا ڈپارٹمنٹ اور یہ دو چیزیں آنے والے جنوں میں کری جائیں گی جیسے میں بول رہا تھا جہاں جہاں جا رہے ہیں ہٹ وکٹ ہو کر آ جا رہے ہیں ابھی تین راجے میں پانچ راجے میں چناؤ ہوئے ان چناؤں میں جہاں جہاں یوگی جی جا کے بولے کہ علی اور بجرنگ بلی کے بیچ کا چناؤ ہے وہاں وہاں بھچپا کو بڑی ماترہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا جہاں جہاں مودی جی جا کے بولے کہ یہ گاندی نہرو گاندی نہرو اور جھوٹ اور جملے بازی کری وہاں بھی بھاچپا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ تو سمی فائنل تھا ابھی گران فینالے مہا سنگرام جو آنے والا ہے 2019 میں ان میں بھی ان بھاچپائیوں کی انہارسز کی ہار ہوگی یہ آپ اور میں مل کے شنشت کریں گے ساتھیوں ایک چیز اور بھائی شانتی بنائے رکھیں اتمنان سے بیٹھیں اور دیکھیں آپ کے نیتا کیا کہہ رہے ہیں یہ راستی استر کے انتراستی استر کے چھاتر نیتا ہیں دونوں ان کی باتوں کو درہا گوھر سے سنیں اور انشاشت رہیں تاکہ آپ کی برائی کر سکے یہ باہر جا کر بھائی جہاں جگہ ملے بیٹھتے جائے بیٹھتے جائیں بھائی دیکھیں جو کیمریمین ہیں ان سے ایک ہاتھ پیچھے بیٹھے جو باکس ہے ان سے ایک ہاتھ پیچھے بیٹھے بھائی بڑی تعداد میں یہاں سیمانچل گاندھی کے فینس جمع ہوئے ہیں ان تمام بھائیوں کا بہنوں کا کسانوں کا مزدوروں کا چھاتروں کا چھاتراؤں کا آئی جن سمیتی کی اور سے ہم استقبال کرتے ہیں بیٹھتے جائیں آپ جلدی جتنی جلدی بیٹھ جائیں کہ اتنی جلدی تقریر ہوگی بھائی سامنے اور جگہ نہیں ہے ادھر ہی کہیں بیٹھ ہے وہ گلدی میں بھی کافی جگہ ہے وہاں بیٹھ ہے یہ لائف ٹرانس میٹ ہو رہا ہے اسے بھی آپ دیکھیں بھائی ہاں حراریہ واسی اور یوہ آپ لوگ کو آپ کے بیٹھ جو آئے بھی ہیں دو یوہ نیتا جنہوں نے پورا ہندوستان میں اپنا چلوہ دکھایا ہے ان کی بات کو سنیں ان کو آپ ڈسٹیپ کر رہے ہیں آپ کیا مہمان آئے ہیں آپ لوگ سانتی سے سنیں ان کی بات کو پلیز جی خالی صاحب ذرا یہ آپ کی محبت میں سبھی لوگ یہاں تصریف رکھتے ہیں ایک بار زوردار تعلیوں سے استقبال کر دے بھئی زوردار ہاں شکریہ آپ کے محبت آپ کے پیار آپ کے جوش کو ایک بار پھر سے سلام اور میں اپنی بات پھر سے شروع کروں گا تو جو میں یہ دو ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا تھا ایک نفرت گردی کا ڈپارٹمنٹ اور ایک وکاس کے نام پہ جملے بازی کرنے کا ڈپارٹمنٹ جو سو دن میں ہمارے ساتھ پھر سے کرا جائے گا اس چیز کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجئے یوگی جی کے ڈپارٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں ویسے بھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آج یوگی جی آج ازیسنگ بیش صاحب موڈیجی سے زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں تو ذرا ان کے ڈپارٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں پچھلے سالے چار سال میں ہمارے دیش میں ہلکے ہلکے کر کے کبھی لوجہاد کے نام پہ کبھی گورکشہ کے نام پہ کبھی گھرواپسی کے نام پہ دیش میں دھارمی کنمات پیدا کیا گیا ہے دیش میں دروی کرن کیا گیا ہے دیش میں بڑوارہ کرنے کی سازش کری گئی ہے دیش کی گنگا جمنی تہذیب کو خراب کرنے کچھ کری گئی ہے اور دلیتوں پہ پچھڑوں پہ عطی پچھڑوں پہ مہیلاؤں پہ اور عرب چندوں پہ ہنسہ کری گئی ہے تو سارے چار سال میں یہ سب کرنے کے بعد آج چناؤں سے پہلے باجپا کو لگ رہے ہیں کہ اب ایک اور نیا مددہ لانا پڑے گا دھارمی کنمات اور دروی کرنے کے لیے تو چناؤں سے ٹھیک پہلے انہوں نے رام مندر کا مددہ لے کر آئے ہیں آج اس کو کیندریوں مددہ بنا کے بھارتی جندہ پارٹی اور آر ایس ایس سنگ پریوار کے لوگ جگہ جگہ رتھیاترہ نکال رہے ہیں جگہ جگہ دھرم سنچت کر رہے ہیں ایک بار پھر سے وہ 1980 اور 1990 کے دشک میں جو ایجنڈے کے چلتے ان لوگوں نے اتنی ہنسہ اتنا دروی کرن کیا اس ایجنڈے کو بے شرمی سے وہ پھر سے لے کر آئے ہیں پچھلے مہینے ہمارے شہر دلی میں ایک سبا کا آئیوجن کیا گیا چھے ڈیسمبر کو ایک سبا کا آئیوجن کیا گیا راملیلا میدان میں اور چوکنے والی بات نہیں ہے کہ یہ سبا کا آئیوجن اسی جگہ کیا گیا تھا جہاں پانچ دن پہلے یا چھے دن پہلے اتنی ہی بڑی تعداد میں دیش بھر سے کسان موجود وہاں آئے تھے اور بولا تھا کہ ہمارا قرضہ معافی کرو ہمیں لاغت کا دام دو جو کسانوں سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کرو تو بھاچپا اور RSS کو لوگوں کو لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسان کا مدہ راجنیتک مدہ بن جائے راجنیتی تو صرف ہندو اور مسلمان کے مدے پہ ہونی چاہیے تو پانچ دن بعد اس دھرم سنسد کا آئوجن کیا گیا جہاں ایک نعرہ لگا شاید آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھا ہوگا وہ نعرہ لگا رہے تھے ایک دھکا اور دو جامعہ مسجد تو دو تو یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا رام مندر کا نرمان تو عیودہ میں ہونا ہے جامعہ مسجد تو دلی میں ہے تو جامعہ مسجد سے رام مندر کا کیا کریکشن ہے اور اگر یہ کچھ لوگوں نے ایسا بھاشن دیا ہوتا ایسا بیان دیا ہوتا تو اس کو در نظر انداز بھی کر سکتے تھے لیکن اسی سمیں بھاچپا کی ایک سانسا صاحبی پراجی نے بھی یہی بات بولی کہ جامعہ مسجد کو توڑ دینا چاہیے جامعہ مسجد مسجد نہیں ایک مندر ہے یہاں تک بولا کچھ لوگوں نے کہ تاج مہل بھی ایک مندر ہے لالقلہ بھی ایک مندر ہے ان تمام چیزوں کو توڑ دینا چاہیے میں ان لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جامعہ مسجد صرف مسلمانوں کے لئے ایک مسجد نہیں ہے جامعہ مسجد اس ہندوستان کی تاریخ کی گنگا جملہ تہذیب کا ایک نشان ہے اور اس جامعہ مسجد کو آپ توڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ اس بھارت کو دکھاتا ہے جس کے کن کن میں ہندو اور مسلمان کے بیچ میں بھائی چارہ ہے آپ کونسی بھائی چارے کو توڑنا چاہتے ہیں آپ کونسی گنگا جملہ تہذیب کو توڑنا چاہتے ہیں آپ کو کیا ملے گا کچھ توڑ کے اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں میں اتحاج کا چھاتر ہوں پہلی بار نہیں ہے کہ جامعہ مسجد توڑ دو ایسا نعرہ یا ایسی بات کری گئی ہو آج سے تقریباً 162 سال پہلے جب 1857 میں ہندوستان کے لوگوں نے انگریزی حکومت کے خلاف پہلی جنگ آزادی لڑی تھی اور اس میں انگریزوں نے ان کو کچل دیا تھا اس کے بعد انگریزوں نے یہ بات کری تھی کہ یہ وہ جامعہ مسجد ہے یہ وہ لالقلہ ہے جہاں ہندو اور مسلمان ساتھ میں آکے ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو اس جامعہ مسجد کو توڑ دینا چاہیے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ انگریز اس جامعہ مسجد کو نہیں توڑ پائے تو آپ تو انگریزوں کے چاپلوس ہیں آپ بھی نہیں توڑ سکتے اور کس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں آپ کس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں آپ اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کے پیار کو توڑنا چاہتے ہیں آپ اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کے بھائیچارے کو توڑنا چاہتے ہیں آپ اس دیش کی گنگا جمعی تہذیب کو توڑنا چاہتے ہیں آپ ارے آپ کے ساور کر جب انگریزوں سے مافی نامہ مانگ رہے تھے تو اشفاق اللہ خان ایک پانچ وقتہ نمازی اور رام پرساد بسمل ایک سناتنی ہندو دونوں نے ساتھ میں ملک پھانچی کے پھندے کو چوم لیا ہماری وراثت اشفاق اللہ خان کی ہے ہماری وراثت رام پرساد بسمل کی ہے ہماری وراثت بھگت سنگھ کی ہے ہماری وراثت بابا صاحب بھیمراہ و امبیٹ کر کی ہے جب آپ اس سمیں ہم کو نہیں باٹھ پائے تو ہندوستان کو آپ اب بھی نہیں باٹھ سکتے ہندوستان کے کن کن میں ہندو مسلمان کے بیچ میں بھائی چاہ رہا ہے دلیت آدی واسے کی بیچ میں بھائی چاہ رہا ہے اس بھائی چارے کی جیت ہوگی اور نفرت کی ہار ہوگی یہ آپ اور میں ملکے سنشت کریں گے آنے والے چناؤں میں میں اتحاس میں نہیں جانا چاہتا تھا میں عتیت میں نہیں جانا چاہتا تھا آج ضرورت ہے جس غربت میں ہمارا دیش ہے کہ ہم بھوشے کی باتیں کریں لیکن کس موہ پہ ہمارے دیش کو لیائے ہیں کہ آج دیر سو سال پہلے کیا ہوا پانچ سو سال پہلے کیا ہوا چھے سو سال پہلے کیا ہوا اس چیز پہ راجنیتی کری جا رہی ہے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ابھی چناؤں کے دوران عجیب عجیب میسیج سرکولیٹ کر رہے تھے یہ بول رہے تھے کہ راہل گانڈی کا گوتر کیا ہے راہل گانڈی کے نانا مسلمان تھے یہ بلکل سراسر جھوڑ بات تھی لیکن علیہ راہل گانڈی کے نانا مسلمان ہوتے بھی تو کیا شانواز حسین بھاچپا کے سانسد ہے ان کے نانا کے مسلمان نہیں ہیں مختار اباس نقوی بھاچپا کے سانسد ان کے نانا مسلمان نہیں ہیں یہ ہندو اور مسلمان میں آپ باتنا بند کیجئے آپ کو ہم جب بھی ہرائے تھے آنے والے دنوں میں بھی ہرائیں گے ابھی آج صبح مجھے کوئی ریپورٹ بتا رہا تھا کہ اتنے پردیش میں یوگی آدھتینات نے گائیوں کے لیے ایمبولنس کے انتظام کیا ہے سرحانہ کرتا ہوں میں ان کی سرحانہ کرتا ہوں میں ان کی کسی بھی جیو کو اگر کسی کی جیو کوئی علاج کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام ہونا چاہیے لیکن یہ وہی اتنے پردیش ہے ابھی ایک سال پہلے سیکڑوں میل تک ایک باپ اپنے بیٹے کی شغ کو لے کے چلا تھا کیونکہ وہاں کوئی ایمبولنس نہیں ہے یہ وہی اتنے پردیش ہے بچوں کی آکسیجن نہ ہونے کے وجہ سے موت ہو گئی ان سوالوں پہ بات نہ کری جائے اس لئے وہ ہم کو دھار مر جاتی کے آدھار پہ بات رہے ہیں اس پورے ایجنڈا کو اس پورے گیم پلان کو اس پورے منصوبے کو ہم کو سمجھنا ہے اور مجھے پوری امید ہے ہم لوگ سمجھ کے اس کو شکست دیں گے لیکن یہ جو گنڈی راجنیتی ہے یہ اپنے آپ سے نہیں آئی ہے آج نفرت کا ایک بازار ہے لوگوں کو لگتا ہے نفرت گردی کرو تو انعام ملے گا لوگوں کو لگتا ہے نفرت کے آدھار پہ دھروی کرو تو سرکار انعام دے گی اگر ہنسہ کرو تو سرکار انعام دے گی اب چاروں طرف دیکھئے ایک انسان کو دوشی پائے جاتا ہے مرڈر کا جھارکن کے اندر اس انسان کو یونین مینسٹر جا کے مالا پیناتے ہیں ہم لوگوں کو شرم سار ہو جانا چاہیے جو لوگ موب لنچنگ کرتے ہیں نیتا ان کی تعریف کرتے ہیں یہ جو بازار نفرت کا بنا رکھا ہے جو نفرت کا انعام دیا ہے اس کے چلتے نفرت پھیلائی جا رہی ہے ہمارے دیش میں اور ساتھی ساتھ بازار کو بھی نفرت کی بہت سخت ضرورت ہے آج ہندوستان میں جو لوٹ چل رہی ہے پندرہ بیس ادیوک پتیوں کی لوٹ اور جو دیش میں غیر برابری ہے وہ نہیں چاہتے یہ ایک پرسنٹ آبادی جو 99% آبادی پہ راج کر رہی ہے وہ 99% آبادی اس بات کو جانے اسی لیے وہ ہم کو دھرم اور جاتی کے آدھار پہ بات رہی ہے سب سے زیادہ کون پسند کرتے ہیں ہمارے پردان منتری کو امبانی صاحب اڈانی صاحب کون دیتے ہیں ان کو پلین چناؤ پرچار کرنے کے لیے امبانی صاحب اڈانی صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مہینہ پہلے ایک شادی بہت چرچہ میں رہی اس دیش کے سب سے امیر آدمی کے بیٹی کی شادی تھی سننے میں آیا کہ مکیش امبانی نے اپنی بیٹی کی شادی پہ سات سو کروڑ روپیہ پیسہ خرچ کیا تین لاکھ کا کارڈ چھپوا کے تین سو کارڈ بٹوائے سو چارٹڈ پلین کا انتظام کیا کہ دیش ویدیش سے لوگ ادھائپور اس شادی میں آ پائیں سب ابھی نیتاؤں کو وہاں ویٹر کی لین میں لگا دیا اور بولا تم کا کھانا پروسو یہ اس دیش کی حالت ہے اس دولت اور شورت کی نمائش اس دیش میں ہو رہی ہے جو دیش بھک مری میں ایک سو انیس دیشوں میں ایک سو تین اس کی رینک ہے یہ اس دیش میں ہو رہا ہے جہاں جو عشقشت لوگ ہیں دنیا بھر کے ایک تیای عشقشت لوگ ہمارے دیش میں رہتے ہیں اٹھارہ لاکھ آبادی کے پاس گھر نہیں ہے سر کے اوپر چھت نہیں ہے ابھی سردی کا موسم ہے ابھی آپ کو آکڑوں میں ان کے بارے میں سننے کو ملے گا بیہار میں اتنے لوگوں کی شیط لہر سے موت ہو گئی یوپی میں اتنے لوگوں کی موت ہو گئی پنجاب میں اتنے لوگوں کی موت ہو گئی نورٹ انڈیا میں اتنے لوگوں کی موت ہو گئی ایسا کیوں ہے کہ اتنی بڑی عبادی کی زندگی صرف ایک آکڑہ ہے وہ بھی ان کے مرنے کے بعد اور دوسری طرف ہم لوگ کو دیکھ رہا ہے کہ اتنی زیادہ دولت اور شہرت کی نمائش کری جا رہی ہے یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے یہ سرکاریں صرف دس پندرہ ادیوک پتیوں کے لئے کام کر رہی ہیں ایک آخری بات میں بول کے ختم کروں گا جب نوٹ بندی لائی گئی اس نوٹ بندی کے ایک سال بعد اس دیش میں بدھالی آئی اس دیش میں نوکریہ ختم ہوئی اس دیش کے چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے لیکن امبانی صاحب کا 76% اضافہ ہوا تھا ان کے دھن میں اور اڈانی صاحب کا 125% اضافہ ہوا تھا اپنے ان کے دھن میں اس سب کے بعد جب نریندر موڈی صاحب آکے بولتے ہیں کہ میں تو غریب آدمی ہوں میں تو چاہوالے کے گھر سے آتا ہوں میں تو فقیر آدمی ہوں تو ان کو کہنے کا من کرتا ہے اس دیش کے عوام کو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں اس دیش کو اس بات سے مطلب ہے کہ آپ غریبوں کے لئے کام کرتے ہیں یا امیروں کے لئے کام کرتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کا قرضہ ماف کر دیا جاتا ہے لیکن خسانوں کا قرضہ ماف نہیں کیا جاتا ہے ان مددوں کو ہم کو آنے والے چناؤں میں مددہ بنانا ہے آنے والے چناؤں کا مددہ ہندو بنا مسلمان نہیں ہوگا اس دیش کے کسان اس دیش کے جوان جو نوکری مانگ رہے ہیں آج اس دیش کے دلیت اس دیش کے پیچھڑے اتی پیچھوے ان لوگوں کے بیچ کا چناؤں اس مددے پہ چناؤں ہوگا اور پچھلے سالے چار سال میں نریندر مودی صاحب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کری ہے آپ تو اپنے کارکرتاؤں کے جواب بھی نہیں دیتے کارکرتاؤں سے بولتے ہیں سوال پہلے پوچھ لینا اس کے بعد میں جواب دوں گا آپ نے سالے چار سال سے ہندوستان کے عوام کو جواب نہیں دیا ہے آدھے سال بعد ہندوستان کے عوام آپ کو جواب دے گی اور آپ کو دلی سے اکھاڑ کے واپس گجرات بھیج دے گی آپ تمام لوگ یہاں آئے آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ بات جینیو کی طرف سے تسلیم صاحب کو ہم خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہمارا ماننا ہے جیسے میں نے شروعات میں بولا صحیح شردانجلی تسلیم الدین صاحب کو یہی ہوگی کہ آپ ان کے آدرشوں پر کھڑے ہو وہ سماجک نئے کا آدرش ہو وہ دھرم نرپیشتہ کا آدرش ہو وہ اس دیش میں جو غیر برابری ہے اس سے رہنے کا آدرش ہو اور ان فاشیس طاقتوں کو ایک بار پھر سے روکنے کا آدرش ہو آپ کا اتحاس ان فاشیس طاقتوں کو روکنے کا اتحاس ہے ایک بار پھر آپ اس اتحاس کو دھورائیے بہت بہت شکریہ